یہ جو فرس کزنس ہوتے ہیں دیور ہوتا ہے جیٹ ہوتا ہے نندوی ہوتے ہیں بہنوی ہوتے ہیں یہ جو رشتے ہیں یہ آپ کے لئے کیا محرم ہے تو یہ عورت کے لئے رشتے محرم نہیں ہے آپ کو ان سے مکمل پردہ کرنا ہوگا مکمل ہجاب کرنا ہوگا آپ ان کے ساتھ خلوت میں بات نہیں کر سکتی آپ ان کے ساتھ اکیلے میں کھانا پینے نہیں کر سکتی اگر کوئی آپ کے ساتھ محرم ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو ان کے سامنے ایک اچھا دسٹنس آپ کو ان کے ساتھ رکھنا ہوگا جیسے کی عمومان دیکھا جاتا ہے کہ دیور جو ہوتے ہیں گھروں میں تو ان کے ساتھ بھاویاں بہت زیادہ کمفٹیبل ہوتی ہیں اور ہسی مزاگ کرتی ہیں ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو اتنا زیادہ ان کے لئے کمفٹیبل ہونا ٹھیک نہیں ہے ایک اچھا دسٹنس ہونا چاہیے آپ بات چیت کیجئے لیکن ایسے ایک دم ہسی مزاگ کر رہی ہیں آپ کھل کھل کے تو وہ چیز دیکھ نہیں ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت اقبہ بن عامر اور وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جانے سے بچے رہو تو اس پر قبل انسار کی ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ دیور کے مطالق آپ کی کیارہ ہے تو وہ جو اپنی بھاوج کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں کہ مطلب کہیں ان کے ساتھ جانا ہو تو جا سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور یا جیٹ کا جانا ہی تو ہلاقت ہے تو دیور موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیور کے ساتھ ایک ڈسٹنس ہونا چاہیے آپ کام کی بات کیجئے جو آپ کو بات کرنی ہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ جائیے تو آپ کو اپنے دیور ہو یا جیٹ ہو یا نندوئی ہیں جو بھی ہیں یہ رشتے فرسٹ کزنس ہیں آپ کے چاچا کے بیٹے خالہ کے بیٹے مامی کے بیٹے یہ سب جو آپ کے کزنس ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو پورا مکمل پراپر ہجاب کرنا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کزنس ہیں ہر وقت ہمارے گھر میں آنا جانا ہے تو کیا ان سے بھی پردہ ہوگا جی بالکل آپ کا ان سے بھی مکمل پردہ ہوگا جس شخص سے بھی شادی نکاح کیا جا سکتا ہے اس ہر شخص سے آپ کو پردہ کرنا ہوگا صرف جو محرم ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے باقی جو بھی کوئی نامیرم ہے آپ ان کے سامنے بینہ چہرہ ڈھکے ہوئے نہیں آسکتی آپ کو اپنا کور کرنا ہی ہوگا فیس تو یہ بات آپ سمجھ لیں اچھے سے کہ فرس کزنس جو ہیں ان کے سامنے بھی پردہ ہوگا تو گھر میں جو زیادہ آتا جاتا ہے اسے تو اور زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کبھی بھی آ جاتے ہیں ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کے رشتے ہیں ان سب سے آپ کو پرابر ہجاب کرنا ہے پرابر پردہ کرنا ہے ان سے آپ سوفٹ لہجے میں آپ بات نہ کریں اور مختصر سی بات کیجئے اور بے پردہ ہو کر آپ ان کے سامنے نہیں آئیے تو اس سب آپ کے لئے نامیرم ہے اور ان سب سے آپ کو پردہ کرنا ہے ایک چیز اور ہے اس میں کہ جو بہن ہوئی ہوتا ہے نا بہن کا جو شوہر ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لئے نامیرم ہے تو ان سے بھی آپ کو مکمل پردہ کرنا ہوگا لوگیں سمجھتے ہیں کیونکہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی نکاح نہیں ہو سکتا اس لئے وہ مہرم ہے تو ایسا نہیں ہے اگر بہن کی نکاح کسی ریزن کی وجہ سے ختم ہو گیا تو آپ سے تو پھر شادی ہو سکتی ہے نا تو یہ ہے کہ جو مہرم ہوتا ہے وہ پرمنٹ مہرم ہوتا ہے اس سے زندگی میں کبھی بھی کسی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے تو بہن ہوئی بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لئے نامیرم ہے